موسیقی کوئیٹا دھماکے میں شہید چار پلس احلکاروں کی نماز جرازہ پلس لائنز میں آدھار وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور صوبائی وزراء کی شرکت آئی جی اور ڈی آئی جی سمیت آلہ حکام بھی شرک ہوئے شہدہ کی مئیت تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئے موسیقی وزیراعظم عمران خان کی کوئیٹا دھماکے کی مزمد متعلقہ حکام سے رپورٹ بھی طلب کر لی کہتے ہیں حکومہ دہشت گردی کا مکمل صفایہ کرنے کے لیے پورازم ہے باحثیت قوم ہمارے حوصلے بلند ہیں موسیقی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس حکومتی ارکان پارلیمنٹ کا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر تحفظات کا اظہار کہا مہنگائی پہلے سے آسمان پر ہے نئی ٹیکسوں سے غریب آدمی پس کر رہ جائے گا عمران خان نے کہا کوشش ہے غریبوں پر نئی ٹیکسوں کا بوجھ نہ پڑے مشیر خزانہ نے آئی ایم ایف پیکج اور ٹیکس ایم این ایسٹ سکیم پر بریفنگ دی نئی ٹیکس ایم این ایسٹ سکیم کی منظوری آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی جائے گی وزیراعظم نے ارکان کو اعتماد میں لے دیا کابینہ سے منظوری کے بعد سکیم آرڈیننس کے ذریعے نافذ کی جائے گی ایم این ایسٹ سکیم کے تحر برون ملک اساسے 6 فیصد ٹیکس ادا کر کے ظاہر کیے جا سکیں گے اندرون ملک اساسوں پر 4 فیصد ٹیکس ادا کرنا ہوگا آئی ایم ایف سے معاہدے کا منفی اثر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی شدید تر ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سولہ پوائنٹس کی کمی انڈیکس کی سوئی تین تیس ہزار نو سو کی سطح پر آ کر تھمی انڈیکس تین سال چار ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا بازار حسس میں ایک ہی دن میں سرمایہ کاروں کے ایک سو تیس عرب روپے ڈھوپ گئے مسلم لگ نون کی رہنما مریم نواز کی حکومت پر تنقید ٹوئٹ میں کہا کہ آج صرف نواز شریف ہی زریعتاب نہیں ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام بھی زریعتاب ہیں کہا تھا نا کہ تم کو ایک شخص یاد آئے گا شہباد شریف کی لندن میں اہم ملاقاتیں نون لیگ کے صدر کی لندن میں بھی پارٹی کی تجزیم سازی کے لیے مشاورت پاکستان سے کئی اہم شخصیات کو بھی لندن میں بھلایا جانے لگا مصطفیٰ رمدے کی اہم ٹانس صاحب دیا گیا سابک ایڈوکیٹ جنرل کو کچھ دستاویزات کے علاوہ ایک بڑا تھیلہ بھی دیا گیا دھمکیوں دینے والا بھارت منتوں پر اتر آیا پاک فوج سے توپ خانے کا استعمال بند کرنے کی درخواست ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ہالیا کشیدگی نے کنٹرول لائن پر پاک فوج کی جوابی کا روائی میں بھارت کا بھاری نقصان ہوا تھا 28 فروری کو آچلری فائر سے بھارت کے 34 پوجی مارے گئے بھارتی فوج کو گن پوزیشن بھی بدلنا پڑی پاکستان نے دو بھارتی جہاز بھی کھرائے تھے لالکانہ اور دیگر شہروں میں ایچ آئی وی کا پھیلاؤ بلاول بھٹو کو آ گیا سندھ حکومت پر تاؤ اجلاس میں اپنی پھپو وزیر سہت ڈاکٹر عزرہ سے سخت سوالات کیے محکمہ سہت کی بریفنگ کو مسترد کر دیا کہا زمینی حقائق کچھ اور ہیں آداد و شمار کچھ اور بتائے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی پوری کارکردگی کو ایڈز کے پھیلاؤں سے متاثر کر دیا تنقید اور سیاسی مخالفوں کے الزامات کا بھی سامنا ہے نون لیگ کے رہنما امیر مقام کا بیٹا اشتیاق احمد گرفتار شانگلہ الپوری روڈ کی تعمیر میں مبینہ کرپشن پر مقدمہ درج ٹھیکیدار، پروجیکٹ ڈائریکچر اور کئی ایم جینئرز بھی ملزم نامزد امیر مقام اینڈ کمپنی نے منصوبہ پچاسی کروڑ روپے میں مکمل کرنا تھا لیکن دس سال بعد بھی مکمل نہ ہوا تخمینہ دو ارپ اسی کروڑ روپے سے تجاوز کر چکا ساہیبال میں جائدات کے تنازع نے چار زندگیہ نکلنی دو گروپوں میں فائرنگ، خاتون سمیت چار افراد جانب حق، تین شدید زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو ای ایس کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا شاہ زیب قتل کیس، شارک جتوئی اور سراش تالپور کی سزائے مہت عمر قید میں تبدیل مجرموں کی سزا کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ آ گیا سندھائی کوٹ نے صلح نامہ سے متعلق درخواستیں مسترد کر دی دو مجرموں، سجاد تالپور اور غلام مرتضی کی، عمر قید کی سزا برقرار کراچی کے خیابان سہر سے لڑکی کے اغواق کا معاملہ سی سی ٹی وی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز کو محصول اغواقاروں کی تعداد چار تھی، سب کے پاس چھوٹا اسلحہ تھا لڑکی نے ملزموں سے بچنے کے لیے مضاحمت کی، ایک ملزم نے لڑکی کو زبردستی گاری میں بٹھایا کراچی میں سرکولر ریلوے کے ٹریک سے کابزین کو نکالنے کا معاملہ پاکستان ریلوے کے گرینڈ اینٹی انکروشمنٹ آپریشن کے لیے حکمت عملی تیار دی آئی جی ریلوے انصداد تجاوزاد آپریشن کی نگرانی کے لیے کراچی پہنچ گئے سینئر ریلوے حکام آج متعلق افسران کے ساتھ انصداد تجاوزاد آپریشن کے سلسلے میں اجلاس کریں گے گجنا والا میں دکان میں آتی زدگی آگ میں دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو ہی لپیت میں لے لیا ریسکیو کی چار گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا دکان کا سارا سامان جل گیا آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی پنجاب، خیوہ پختنخا، آزاد کشمیر، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، میرپور، منگورہ، ساہیوال اور دیگر علاقوں میں بادل برسے شانگلہ، مرید کے چونیا، سنجاوی، راجنپور میں یالہ باری، آندھی اور بارش کے باعث بجلی کا نظام مرتاسم ہوا امریکہ کے خلاف جانا ایران کی سب سے بڑی غلطی ہوگی امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی مفادات کو ذکر پہچانے پر ایران کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا یوپین یونین خارجہ پالیسی کے سربراہ یہ کہتے ہیں امریکہ ایران کے خلاف جنگ کی کارروائی کرنے سے باز رہی سوڈان کی فوج اور حزب اختلاف عبری حکومت کے دھانچے پر رضا مند ترجمان عبری کانسل کا کہنا ہے عبری حکومت کے مدت آج کی ملاقات میں تیہ کی جائے گی اور گلگت بلتستان میں آبادکاری کے لیے ایک لاکھ گھراروں کو زمینیں دی جائیں گی تاشتکاروں کے لیے روزگار اور نئی سیاحتی مقامات بھی وجود میں آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان دنیا کے سب سے وڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیوز میں خوشہ مدید بولٹن میں بات کریں گے آئیم ایف بیل آؤٹ پیکج کی مہنگائی اور سندھ کی حکومت کی نالائکی اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئر فان بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ کوئچہ کے راکے سیٹلائٹ ٹاؤن دھماکے میں شہید چار پلس احلکاروں کے نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ پلس لائنز میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں وزیر اعلی بلوچستان جام کمال اور سبائی وزراء کی شرکت آئی جی اور ڈی آئی جی پلس سمیت دیگر اعلی حکام بھی نماز جنازہ میں شریک رہے جبکہ شہدہ کی میتیں تطفیم کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں ایک اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں کوئچہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن دھماکے میں شہید چار پلس اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی جبکہ نماز جنازہ میں پلس لائنز میں آدھا کی گئی ہے اور اس نماز جنازہ میں وزیر اعلی بلوچستان جام کمال سبائی وزراء نے بھی شرکت کی آئی جی اور ڈی آئی جی پلس سمیت دیگر اعلی حکام بھی نماز جنازہ میں شریک تھے